موسیقی موسیقی ایڈ گروپ کے اندر ہماری اس طرح شو ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک فرم شو ہوگا آپ کو فرم کے اندر آپ ملٹیپل ڈیٹیلز ایڈ کر کے تو آپ چیزیں کر سکتے ہیں میکسیمم کہ آپ یوزر کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ اس کا فرس نیم لاس نیم اس کا میسیج اس کا فون نمبر اس کا ای میل جو بھی آپ کو ڈیزائیڈ انفرمیشن ہے آپ وہ لے سکتے ہیں تو آبیسلی گوگل اس کا چارج کرتا ہے ایکسٹینشن کے کلیس پہ تو یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ آپ جب بھی ایکسٹینشن بناتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ ملٹیپل کمپینز کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ کمپین کون کون سے ہو سکتی ہیں وہ آپ کی سیچ کمپین ہو سکتی ہے ڈسکوری کمپین ہو سکتی ہے ویڈیو کمپین ہو سکتی ہے ڈسپلی کی ہو سکتی ہے اور اب آپ اس کو پرفارمس میکس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح یوزر کو انگیج کر رہی ہوتی ہیں لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اس کو کریئٹ کرتے ہیں ہم اس میں کیا کیا چیزیں گیٹ کر رہی ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ اکسپلین کیا ہم یوزر کا نام اس کا فون نمبر اس کا ایمیل اڈریس اس کا میسیج اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم اس سے یوزر سے لے سکتے ہیں اس کے انٹرسٹ بغیرہ تو ہم سیپل یہ ایک فارم بناتے ہیں فارم بنا کے ہم یوزر کو اپنی کیمپین کے اندر اٹیچ کر کے یوزر کو شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ یوزر جب بھی اس پر کلک کرے تو وہ اپنی ریلیمنٹ انفرمیشن ایڈ کرے تاکہ وہ ہمارے سی آر ایم میں ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اپنی جو کیمپین ہوتی ہے کمپین کا ڈیٹا ہوتا ہے ایک منت کا یا دو منت کا یا جتنا بھی ہم اس کو سی ایس بی فائل یا ایکسل فائل میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس ڈیٹا کی بیس پر ڈسیئن لے سکیں یوزر کو ریچ آؤٹ کر سکیں اس کے بعد یہ کن 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 کنٹریز میں ایلیجیبل ہیں یہ کچھ کنٹریز ہیں صرف ان میں ہی گوگل لیڈ جنریشن کی جو کیمپین ہے ان کو انیبل کرتا ہے جیسے ارجنٹینہ ہے اسٹیلیا ہے آسٹریہ بنگلہ دیش ہے کنٹریز ہیں اس میں پاکستان بھی ہے نوروے ہے نیوزیلینڈ ہے اس کے بعد ترکی ہے سری لنکا سویڈن سویڈزرلینڈ ہے یو ایس آئیوکی ہے یہ کافی ملٹیپل کنٹریز ہیں صرف ان میں ہی گوگل کال ایکسٹینٹ یہ جو لیڈ جنریشن کی سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد یہ ہمیں کیوں یوز کرنی چاہیے اپنی کیمپین کے اندر جو لیڈ جنریشن ہے وہ جنریٹ لیڈ ٹو ڈرائیو سیلز فور یور بزنس پروڈک اور سرویس ہم کیا کر سکتے اس میں ہم اپنی سرویس کے اگینس لیڈ جنریٹ کروا سکتے ہیں یوزر سے کہ یوزر آئے وہ سرویس ہماری اویل کر سکے وہ سپیسٹک انفرمیشن دے ہم اس کے اگینس اس کو کنورڈ کر سکے اپنی کنورین میں ہم اس کو اپنی سرویس دے سکے ہم اس کو پروڈک اپنی سیل کر سکے اس کے بعد ڈرائیو لیڈز انٹو یور مارکٹنگ فنل ٹو ہیلپ گیٹ مور کنورین کیونکہ ہماری دو فنلز ہوتی ہیں ایک ہماری پروسپیکٹنگ ہی ہوتی ہے دوسری دی مارکٹنگ ہی کیا تو جو ہمارے وہ والے یوزر جن کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک ہمارے بزنس کا وہ پروسپیکٹنگ ہے جن کو پتہ ہے وہ ری مارکٹنگ ہے فنل کا سائز آوڈینس سائز انکریز کر رہی ہوتی ہے تاکہ یوزر زیادہ سے زیادہ اس میں کنورٹ ہو سکے تو ہم ان کو دوبارہ ری ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے تھرو وہ لوگ ڈینٹی فائے کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ہماری سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں ہماری پروڈکٹ بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے تھرو ہم اپنی سیل کو انکریز کر سکتے ہیں ہم اپنی کنورین ویلیو کو انکریز کر سکتے ہیں ہم اپنی فنل کو اکسپینڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے بزنس کو انہانس کر سکتے ہیں تو یہ اس کے فائدے ہیں لیڈ فارم اکسٹینشن کے ہم سیمپل ایڈ کرتے ہیں اپنی کمپین کے اندر اور اس میں ملٹیپل انفرمیشن گیٹ کر سکتے ہیں یوزر سے تو آئی ہوپ آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آنی والی ویڈیوز میں میں کافی انفرمیٹیو چیزیں آپ کے لیے دیکھیں آفتا اوکے جی اللہ حافظ